بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں خیریہ سے ہوں امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے آپ بھی خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین بیعظہ جب میں بنا رہی ہوں آلو کے کفتے ہم نے جکیناً چیکن کے بیف کے اور جو مٹن کے کفتے ضرور کھائے ہوں گے لیکن آلو کے کفتے جو ہے یہ بھی بہت ہی تیسٹی بہت ہی مزیدار بڑھتے ہیں تو پیچھے لیے یہ وینا ٹائم ویسٹ کیے ہم اپنی ریسپی کی طرف بڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم علو میں نے لیا ہے ہاف کے جی سب سے پہلے ہم ان کی کریں گے کٹنگ کٹنگ میں ان کو اسے طرح گول پیسز میں جو ہے کٹ کروں گی جو خراب پیس ہے وہ اس کو میں نکال دوں گی اور جو ساپ پیس ہیں ان کو میں ایسے ہی ایک سائٹ پر کرتی جاؤں گی اس طرح گر کٹنگ کر کے ہم بوائل کریں گے جو آلو ہیں بہت اچھے سے بوائل ہوتے ہیں اور جلدی سے بھوائل ہو جاتے ہیں آلو کی کٹنگ جو ہے وہ ہو چکی ہے اب میں ان کو کروں گی بوائل بوائل کرنے کے لیے میں نے چولے کے اوپر پانی جو ہو ڈال کے رکھ لیا ہے اور میں نے آنکا دیا ہے اور ساتھ میں میں نے اہر کا دیے ہیں آلو آلو جو تھے بوائل ہو چکے تھے اور میں نے ان کو ایک то چھنی کے اندر جو ہے وہ نکال لیا تھا اب میں ان کو کا رہی ہوں پیل آف آلو سارے جو وہ میں نے پیل آف کر لیا ہیں اب میں ان کو میش کروں گی جیسے یہ آلو تھنڈے ہو جائیں گے آلو کو ہم نے تھنڈے کر کے تو پھر میش کرنا ہے جا پھر میش کر کے ان کو تھنڈا کر لیں تو اب میں میشر کی مدد سے جو ہے آلو کو میش کر رہی ہوں ہم نے بلکل اچھے طریقے سو جائے آلو کو میش کرنا ہے تاکہ کوفتے ہمارے جہاں وہ ٹوٹے نہیں ہمیں اس کے اندر ایٹ کر رہے ہوں ایک چھوٹی پیاز بھاریک چوپ کی ہوئی سبز مرچے چوپ سبز مرچے ہیں یہ تین سے چار عدد ہیں آپ اپنے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں بھونہ ہوا بیسن ہے دکریبن یہ ہے 200 گرام یہ ہے خوشک دھنیا 1 ٹیبل سپون سرک مرچ پاودر 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون گرام مسالہ اور جہاں کٹی ہوئی لاز مرچ نمک آپ نے حساب سے جہاں وہ ڈال سکتے ہیں تو لیکن جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ پر فیکٹ ہے ہم نے ان کو اچھے سے آٹے کی طرح جو ہے وہ گوند لینا ہے اچھے سے ہر چیز کو جو ہے مکس کرنا ہے تاکہ اس کی بائنڈر جو ہے بہت اچھی سی آجائے اور ہمیں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں کون فلا میں نے بڑھ کے دو ٹیبل سپون کے قریب میں نے ڈالا ہے کون فلا اور میں اس کو اچھے سے جو ہے ایسے ہی مکس کروں گی ہم نے جو ڈو بنانی ہے وہ سکت ہونی چاہیے ہمیں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں کسوری میں تھی یہ آپشنیل ہے اگر آپ کو پسند ہے کسوری میں تھی تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں ایڈر وائز آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں اب میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے کوکنگ آئل کوکنگ آئل میں نے اس لیے ڈالا ہے دیکھیں یہ جو دو ہے اس نے جو بول کو بلکل چھوڑ دیا ہے اور دو ہماری بہت ہی اچھی سی ریڈی ہو چکی ہے میں اس کے بناوں گی کوفتے کوفتے بنانے کے لیے ہاتھ کے اوپر تھوڑا سا کوکنگ آئل لگائیں اور تھوڑی سی ڈو لیں اور اس کو بول کی شکل میں ایسے بناتے جائیں ہم نے چھوٹے چھوٹے سے بول جو ہے بناتے جانا ہے ایسے جیسے کوفتے ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے سارے کوفتے جو ہیں کوفتے ہیں بہت ہی اچھے سے فرائی ہوں ہم نے ان کو دیپ فرائی کرنا ہے ہم نے بلکل لو فریم کے پر ان کو فرائی کرنا ہے کیونکہ اگر لو فریم کے اوپر فرائی کریں گے تو اندر تک پکیں گے بھی اور کرسپی بہت ہی بنیں گے آلو تو ہمارے بوائل ہیں جو بیسن ہم نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے وہ بھی بنا ہوا ہے تو اس لیے اوپر سے بہت ہی کرسپی سا ان کو بنانا ہے ماشاءاللہ سے ان کی لوک دیکھیں بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی سی ہے یہ کوفتے بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کے کوفتے جو ہیں وہ کیسے بنے ہیں اور جو نے دیکھنے والے ہیں وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیا کریں جو آپ کی طرف سے ہمارے لئے ایک انام ہوتا ہے ماشاءاللہ سے دیکھیں کوفتے کتنے مزیدار تیسٹی سے جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو جو آپ سندھے ہو تو پلیز لائک اور شیئر کریں اور اس کے ساتھ یہ مجھے دیجئے کا اجازت اپنی دعوی اجازت کیے گا اللہ حافظ